بجلی اور گیس کے لیے ڈیڑھ عرب جبکہ سڑکوں کی تعبیر کے لیے ایک عرب روپے کا اعلان نشہر و فیروز میں وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہا کہ ٹاؤن کمیٹی محراب پور کے لیے بیس کروڑ روپے اور نشہر و فیروز کے لیے صحت کار تقسیم کا اجرا کرتا ہوں نواز شریف واحد نیٹر ہیں جو ملک کی ترقی کے بات کرتے ہیں پارٹی نے مجھے وزیراعظم بنایا یہ جمہوریت کے مضبوطی ہے اٹھائیس جولائے بڑا امتحان تھا جمہوریت کے فتح ہوئی عدالتی فیصلہ قبول بھی کیا اور نو مہینے کے بعد الیکشن ہے آپ کے فیصلے کا اثر پانچ سال تک ہوتا ہے ملکی مفاد اور سیاسی مفاد رکھنے والوں میں فرق ہوتا ہے وزیراعظم شاہد حکانہ باسی نے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلے کے بعد کہا گیا کہ نون لیگ ٹوٹ جائے گی لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے بحشت گردی کو شکست دی اور دیتے بھی رہیں گے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرنا تھا بدقسمتی سے اب عوامی منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نے کہا کہ امید کرتا ہوں حکومت سندھ مرساک جمہوریت پر عمل کرے گی وہ انہوں نے شہر و فیروز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے اس موقع پر کچھ شیلانات بھی کیے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا یہ سنگیتے ہیں جولائی اٹھائیس جہاں پہ ایک بہت بڑا امتحان بھی تھا وہاں پر جمہوریت کی فتح بھی تھی اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ آج پاکستان مسلم لگ نون اور محمد نواز شریف وہ واحد لیڈر ہے جو ملک کو کٹھا رکھتا ہے جو ملک کی بات کرتا ہے میں بجلی اور گیس کے لیے غلام وردو جتوہی صاحب کی درخواست پر کیونکہ انہوں نے مسئلے کا ذکر کیا تو بجلی اور گیس کے لیے ڈیڑھ ارب روپے کا اعلان دوشارف خروز کی نے کرنایا اور جو یہاں پر سڑکات ہیں جو سڑکے ہیں ان کے لیے ایک ارب روپے کا اعلان کرتا ہوں جو ہیلتھ کارڈ سکیم ہے یہ وہ سکیم ہے جو غریب ترین لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور کامیاب رہی ہے بڑی مشکل سکیم تھی ہم نے صوبوں کو کہا کہ آدھے پیسے آپ ڈالیں آدھے پیسے ہم ڈالیں گے دوشارف خروز میں وزیراعظم پاکن سائل کا کانباسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے اس ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا